الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین تفسیر القرآن الكریم سورة المائدہ آیت نمبر ایک اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لکم بهیمت الانعام اللہ ما یتل علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید آلوگو جو ایمان لائے ہو اہد پورے کرو تمہارے لئے چرنے والے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑے جائیں گے اس حال میں کہ شکار کو حلال جاننے والے نہ ہو جبکہ تم احرام والے ہو بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اس آیت میں پانچ باتیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں یہ صورت سب سے آخر میں نازل ہے لہذا اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھو ترمدی تین ہزار ترے سٹھ اس آیت میں پانچ باتیں عقود کو پورا کرنا نمبر دو چپائوں کا حلال ہونا کچھ چپائوں کا حرام ہونا محرم کے لیے حرم میں شکار کا حرام ہونا غیر محرم کے لیے غیر حرم میں شکار کا حلال ہو بالعقود اس کا معنی ہے عقدن کا معنی گراہ لگانا اہد و پیمان جیسے قرآن مجید میں فرمایا وَأَوْفُ بِعَهْدِ تم میرا اہد پورا کرو بنی اسرائیل کو ہم سے بھی اہد لیا گیا تھا وَإِذَا خَدَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن زُحُورِمْ اوہ اوپر اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا بھول گئے ہم اس اہد کو ہم سے بھی ایک اور اہد لیا تھا اَلَمْ اَلَمْ اَحَدْ اِلَيْكُمْ یہ جو اہد ہے نا یہ بڑا اہم ہے کہ رب کی ربوبیت اور اور الہ کی الوحیت میں کسی کو شریک نہ کر یہ ہم اوپر بھی دیکھ کر آئیں اور قیامت کے دن اسی عقیدے کی بنیاد پر یا جنت ہے یا دودخ نیکیاں تو بعد میں آئیں گی پہلے تو ایمان ہے یا ایوہ الذین آمنو ایمان کے دعوے دارو اوفو بالعقود اہد کو پورا کرو فرمایا اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَام چُپائے تمہارے لیے حلال خوا پالتو ہو یا وحشی ہرن وحشی نیل گائیں وحشی جنگل میں رہنے والے پالتو ہرن کے مشابے بکری ہماری گائیں بھینس سوائے ان کے جن پر قرآن و سنت میں حرام کہہ دیا گیا جیسے گدہ چُپائے ہیں لیکن حرام جنگ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلیم کو صحابی نے عرض کی اللہ کے پیغمبر گدے ختم ہو رہے ہیں لوگوں نے زبا کر کے دے گے چڑھا دی پھر آئے اللہ کے نبی انہیں ڈر تھا کہ سواریاں ختم ہو جائیں گی کل نکلنا ہے جہاد پر تھائی میدان جہاد تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جاؤ اعلان کرو پالتو گدہ حرام حالانکہ چُپائیں محلت لکم بہیمت الانعام اگر صرف قرآن سے کہا جائے تو تو ہر چیز حلال ہو جائے گی تو قرآن کی شرع رسول اللہ صلیم کی احادیث صحیح ہے آپ نے فرمایا جاؤ اعلان کر دو کوئی نہ کھائے صحابہ نے سنا پکی پکائی دے گئے اُلٹی کر دی حرام ہو گیا اس کے بالمقابل زیبرا جسے ہم کہتے ہیں جنگلی گدہ وہ حلال ہے تو فرمایا اس کی تفصیل تھوڑی تھی صورت بقرہ میں سمندر کا ہر جانور خاص زندہ پکڑا جائے یا مردہ حلال حلال ہے پانی میں رہنے والے وہ جانور جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے سمندر میں ہوں یا دریاء میں حلال خوشکی کے جانوروں میں ہر کچلی والا درندہ حرام جس کے یہ دانت نکیلے ہیں جیسے کتے کے ہوتے ہیں شیر کے ہوتے ہیں چیتے کے ہوتے ہیں پنجے سے شکار کرنے والا قوہ قوہ توتہ باز چیل حرام ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نَحَا عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَائِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ہر کچلی والا جانور اور پنجوں سے شکار کرنے والا پرندوں کو حرار حرام حرام ہیں حدیث میں جن جانوروں کا نام لے کر حرام کیا گیا وہ ہے گھرے لگدہ ساپ بچھو چھپکلی کبھا چیل جنہیں جہاں ملے قتل کرنے کا حکم ہے یہ پانچ ہیں جہاں ملے اور امتِ محمدیہ کی اکثریت دریعہ راوی روڈ پر بھی اور ہماری اس مارکین میں بھی پھیپڑوں کا گوشت بنا کر چیلوں کو صدقہ کرتی ہیں ساری چیلیں ڈائیاں مارتی جب ہوں جاتی ہیں اور پلوں پر تو جیٹی روڈ پر ہم دیکھتے ہیں لوگ شاپر لے کھڑے ہیں صدقہ ہو رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانچ چیزیں جہاں ملے قتل کر دو صاف کر دو قرآن و سنت میں اس کے علاوہ باقی چیزوں کا جن کا ذکر ہے وہ سب حلال یہ یاد رکھیں اصول یاد رکھیں بس کچھلی والے جانور حرام اور پنجے سے پکڑنے والا پرندہ حرام پنجے سے پکڑ کر کھاتا وہ چونچ سہی ہے لیکن پکڑتا ہے کہ پنجے میں پکڑ کر دوسرے سے کھینچتا ہے حرام آٹھ چیزیں جانور جو اللہ نے ہمارے لئے حلال کی سمانیت ازواج یہ ہے سورة الانعام ایک سو ترتالیس اور چرتالیس آٹھ قسمیں ہیں من الدانس نئی ومن المعدث نئی بھیڑ میں سے بھی دو اور بکری میں سے بھی دو یہ آٹھ چیزیں اور ایک سو چرتالیس آیت میں ومن الابلس نئی ومن الباقرس نئی اونٹوں میں سے بھی دو گائیوں سے بھی دو بیل اور گائیں اونٹ نرمادہ چار بکرا بکری دمبا بھیڑ یہ آٹھ جانور جو ہیں یہ اللہ تعالی نے حلال کی اب بروایہ غیر محل سیدی وانتم حرم عمرہ یا حج کا احرام باندھو مکہ کی حدود میں ہو حرم میں خواہ احرام نہ باندھو ایک بندہ نے احرام باندھا ہو دوسرے نے باندھا ہوا نہیں ہے لیکن حرم کی حدود میں ہے نشان لگے میں سعودیہ میں حرم کا جہاں شروع ہوتا ہے جہاں اختتام ہوتا ہے پورے علاقے میں اس حالت میں شکار منہ کوئی شکاری شکار کر بھی رائع نہ اشارے سے یا تیر پکڑا کر اس کی مدد کرنا بھی حرام رسول اللہ صلیم نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا اس کی حدود میں بھی شکار منہ نہ ڈرائی جائے گا نہ درخت کٹے جائیں گے اور نہ شکار کیا جائے گا اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيد اللہ جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے بہتر ہوتے ہیں ہم نہیں سمجھتے بداہر تو ہم ایک تباہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مالک بہتر سمجھتا ہے اللہ کے فیصلوں پہ ہم سب کو راضی رہنے کی توفیق سلاللہ علیہ نبی